اسلام علیکم فرنڈز آج ہماری امہ بنانے جارہی ہیں کیسر میوہ مالائی کلفی یہ جو کلفی ہے یہ آپ کا ٹیسٹ بھی بڑھائے گی اور دستر خان کی شعبہ بھی ربزاد میں اسے بار بار بنا کے ٹرائے ضرور کیجئے گا یہاں پہ اس کے لئے ایک پین میں ہم نے تین کپ دودھ لیا ہے اور اسے ہم اُبال لیں گے اور اُبالنے کے بعد ہم اسے تھوڑی دیر اور پکائیں گے جب تک یہ تھوڑا گاڑا نہیں ہو جاتا اس کے بعد یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا ماوہ لیا ہے اسے ہم اس میں آڈ کریں گے پہ کچھ کیسر کے دھاگے جنہیں ہم نے پانی میں تھوڑی دیر پہلے بھگو لیا تھا آڈ کریں گے اس سے ان میں بہت اچھی خوشبو آ جائے گی اور بہت پیارا سا کلر بھی آئے گا کے بعد جب دودھ پکتے پکتے تھوڑا گاڑا ہو جائے تو یہاں پہ ہم نے کافی سارے ڈرائی فروٹس لیا ہے انہیں ہم اس میں آڈ کریں گے آپ چاہیں تو اس میں کوئی بھی ڈرائی فروٹس آڈ کر سکتے ہیں ڈرائی فروٹس آڈ کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑی در چلاتے ہوئے پکائیں گے دودھ گاڑا ہو جائے تب ہم اس میں شکر آڈ کریں گے اور شکر آڈ کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دودھ پکتے تیار ہے اب ہم اسے گیس سے اتار لیں گے اور یہاں پہ ہم نے کچھ ڈسپوزبل کپس لیا ہے ان میں ہم اس دودھ کو نکال لیں گے اتنے کونٹیٹی میں اگر آپ اسے بنائیں گے تو یہ دس کپ کلفی بن کے تیار ہوگی اور اس کے بعد ہم اسے فریزر میں رکھیں گے اور جب یہ تھوڑا جم جائے گی تب ہم اس کے بیچ میں سٹک لگا دیں گے اس کے بعد آپ اسے تھوڑی دیر اور جمائے پھر اسے سرف کریں اس کو ہلکے ہاتھوں سے دبا کے آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں یہ ٹیسٹ میں بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کی خوشبو کبھی کوئی جواب نہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور ہمیں کمنٹ میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہماری ویڈیو کو آخرے تک دیکھنے کے لئے شکریہ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کلفیوں کو جب ہم نے بیچ سے کاٹا تو ان میں کتنا اچھا ٹیکشئر بھی آ گیا ہے تو اس ریسپی کو ایک بٹ ٹرائز ضرور کیجئے گا تک دیکھنے کے لئے شکریہ 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 تک دیکھنے کے لئے شکریہ